اسے کہا تھا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اڑ کر لاہور چلی جاؤں اپنے اسے جویوں میں لطا جی نے انکشاف کیا تھا کہ استاذ سلامت علی خان نے بادہ کیا تھا کہ وہ مجھے لاہور لے جائیں گے لیکن انہوں نے بادہ پورا نہیں کیا لطا منگشکر کا یہ جویوں پڑھ کر استاذ سلامت بہت دن تک اداس چلی وہ لطا جی کا گایا یہی لگزہ گلے کہ پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو گنگناتے ہوئے آپ دیدہ ہو جاتے تھے ایک صحافی نے ان سے پوچھا خان صحاف اپنے لطا منگشکر کا انٹرویو پڑھا جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ استاذ سلامت انہیں لاہور لے کر نہیں گئے اور انہوں نے اپنا بادہ پورا نہیں کیا استاذ سلامت نے کہا کہ لطا جی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ وہ اڑ کر لاہور پہنچ جائیں ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اڑ کر نمبئی پہنچیں کلکتہ پہنچیں اور شام چوراسی بھی پہنچیں اپنے آبائی گھر دیکھیں اور اس آنگن کو دوبارہ دیکھیں جہاں پیدا ہوئے تھے کھیلے کودے لیکن دونوں ملکوں کی بار پر ہر وقت جنگی محول بنا رہتا ہے زمینی راستے بند ہوتے ہیں اور ہوای راستے بھی بند ہو جاتے ہیں کبھی کبار کھلتے ہیں زیادہ عرصہ بند رہتے ہیں یا بند رہے تو ہم وہاں جائیں ہی نہ کبھی کبار چلے جاتے ہیں تو دوستیاں ہو جاتی ہیں رشتے بن جاتے ہیں پھر راستے بند ہو جاتے ہیں تو بڑی تکلیف ہوتی ہے لطا منگیشکر سے شادی نہ کرنے کے حوالے سے استاد سلامت نے اپنی زندگی میں کہا تھا کہ لطا بھائی کو یام فنکارہ نہیں انہیں ہندو سماج میں ایک دیوی مانا جاتا ہے ہندوستان سمیت پوری دنیا میں ہندو لطا منگیشکر کو اتاق سمجھتے ہیں اسی لیے لطا سے میری شادی ہونا آسان معاملہ نہیں تھا اس وقت مجھے یوں لگا کہ میں نے لطا سے شادی کر لی تو کم از کم یہ ہو سکتا ہے کہ مجھے اور لطا کو ختم کر دیا جائے اور زیادہ سے زیادہ یہ بھی ممکن تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں جنگ ہو جاتی ایسا ممکن تھا کیونکہ دونوں کے ماں بین مسائل بھی ہیں اور لڑنے کے بہانے بھی ڈھونٹے رہتے ہیں انیس سو تریفن کے بعد خان برادران کئی مرتبہ انڈیا کے دوروں پر جاتے رہے ممبئی میں وہ اکثر لطا بائی کے مہمال بنے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ انہوں نے لطا مگیش کر کے ہاں قیام کر رکھایا لطا بائی نے اپنی تمام تر مصروفیات کینسل کر دی تھی درجنوں پروڈیوسرز اور میوزک ڈریکٹرز اپنی فلموں کے گانوں کے لیے ڈیٹس لیتے ہیں ڈیٹس لینے ان کے گھر آتے لیکن وہ کسی سے مل نہیں رہی تھی استاد سلامت نے معاملی کی نذاکت کو بھاگتے ہوئے بادل چودری کے ہاں شفٹ ہو گئے بادل چودری انڈیا میں ان کے پروموٹر تھے خان برادران جب انڈیا جاتے تو کلکتہ اور ممبئی میں ان کے گھر میں رکھتے تھے ممبئی میں بادل چودری کا گھر لطا بائی کے پاس ہی تھا اب یہ ہوا کہ لطا جی صبح اٹھ کر بادل چودری کے گھر آ جاتی اور پھر رات تک سلامت علی کے پاس رہتی وہ سارا دن استاد سلامت کا سنگیت سنتی رہتی فلمی میوزک سے ان کا دل اٹھ گیا تھا اگر ان کے دل میں رکھی برابر لانس بھی ہوتا تو وہ ان سے فوراں شادی کر لیتے لطا جی اور استاد سلامت ممبئی میں ملتے تھے جہاں لطا گھنٹو خان صاحب کو سنتی تھی لطا بھی نمبر ون تھی اور استاد سلامت بھی نمبر ون تھے اندر اصل یہ عشق میار اور قصد کمال کا بھی عشق تھا استاد سلامت جب کسی کنسلڈ کے لیے لندن آتے تو لطا جی انہیں ڈھونٹی رہتی تھی انہوں نے اس وقت خان صاحب کو شادی کی پیش کس بھی کی تھی انی سو اٹھتر میں دوست کی بیٹو کی سانگیرہ کے موقع پر استاد سلامت نغمہ سرا تھی کہ ان پر فالس کا حملہ ہو گیا اس محفل میں استاد اللہ رکھا خان زاکر خان پندت روی شنکر سمیل دوسرے لوگ بھی انہیں سن رہے تھے یہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ فالس کے بعد بہت دن تک استاد سلامت لندن کے ہسپتال میں زیر علاج جہے جب استاد کا علم لطا منگلشکر کو ہوا تو انہوں نے اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہوئے سلامت علی خان کو اخراجات ادا کرنے سے روٹ دیا اور علاج پر آنے والا سارا خرشہ اپنی جیب سے ادا کیا لطا منگلشکر کے ساتھ استاد سلامت علی کا تعلق عزت اور احتلام پر مبنی تھا لطا کے بارے میں یہ مقبول تھا کہ وہ ہر گلوکار کے ساتھ گلوکاری شروع کر دیتی تھی لیکن جب استاد سلامت داتے تھی تو وہ ایک معدب بچے کی طرح خاموش ہو کر پوری توجہوں سے انہیں سنا کرتی تھی جس پر لوگ حیرت کا اظہار کرتی تھی کہ لطا استاد سلامت کے سامنے کس طرح پتھر کے بھٹ میں تبدیل ہو جایا کرتی تھی جو بلا شبا موسیقی کی دنیا میں ایک کرشمہ تھا سلامت علی خان نے اپنی زندگی میں شادی کر لی تھی لیکن لطا منگلشکر کسی کی بلہن نہ بن سکتی انہوں نے شاید سلامت علی خان کے ساتھ اس قدر دالہانہ محبت کرنی تھی کہ وہ اپنے دل اور زندگی میں کسی اور کو جگہ دینے پر لازی نہ تھی اسی لئے انہوں نے اپنی ساری عمر کا وارے پن کی نظر کر دی اور آج اپنی زندگی کی محاق مکمل کر کے دنیا سے رخصف ہو گئے موسیقی موسیقی